ہیلو اسلام علیکم ایوریون آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ڈیفرنس ٹائلز سے بہت مزید کی کشمیری رڈ چیلیز کو یوز کرتے ہوئے آلو اس کے لیے جو اجزہ ہیں بہت فیو انگریڈینٹس ہم نے لیے ہیں تو جو ہمارے پاس اجزہ ہیں انگریڈینٹس ہیں وہ ہے ایک کلو آلو پوٹیٹو آٹھ ہری مرچ ایٹ گرین چیلیز اچھا لگ تو یہ رہا ہوگا دیکھیں کہ بہت زیادہ ہری مرچیں ہم نے دال لیں اور بہت سپائسی ہو جائے گا مگر ایسا نہیں کیونکہ جو بڑی ہری مرچیں ہوتی ہیں ان کا فلیور ہوتا ہے ان میں سپائس اتنا نہیں ہوتا ہے تو بڑی اگر آپ کو زیادہ تھوڑا سپائس کرنا ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فلیور کے لیے یہتنا سپائسی ہوگا نہیں کڑی پتہ ہینڈ فول جتنے بھی اتنی مٹھی میں آپ لیں اور جتنے بھی آجائیں وہ کڑی پتے آپ نے لینے ٹھیک ہے کڑی لیف اس کے علاوہ جو ریڈ ڈرائیڈ چیلیز ہیں جو کشمیری چیلیز بھی کہلاتی ہیں یہ آپ لے لیں ایٹ ٹو ٹن وہی اگین سین بات اتنا سپائسی نہیں ہوگا جتنا آپ کو ان چیلیز سے لگ رہا ہے وگر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے ٹیسٹ پر اگر آپ زیادہ سپائسی چاہ رہے ہیں تو آپ اور زیادہ چیلیز ا ایٹ کر سکتے ہیں اور مسترڈ سیڈز جو ہوتے ہیں بلیک مسترڈ سیڈز یہ ہے رائی دانا وہ ایک چمچ ہے ون ٹیبل سپون ٹرمیرک ہلدی اور نمک ہز بے زائی کا ابھی ہم نے پین میں آلو ایٹ کر دی ہیں اب ہم اتنا پانی گا جاؤں گے کہ آلو سے ہے یہ پانی میں دکھ ہو جائے کیا شامل کر دیں گے گرین چیریز ڈال دیں گے ہلدی ڈمک ڈوس کیا مکس کرویں اچھی سے اس کے بعد دھگ دیں پل رہا ملچی دیگا آلو کا پانی ڈرائے ہونکے بار کافی حد تک میش ہو چکی ہے ترکیہ کے لیے پین میں ایک کپ مستر سیٹس مستر سیٹس ملچیں اور اب ہم اس کو آلو مکھا کریں ترکہ شامل کرنے کے بعد آپ مکس کریں اور ایک منٹ کے لئے دم دے لیں یہ ہمارے آلوک تیار ہیں آپ نے اپنے آلو اپنے آلو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھی لگے گی کڑی لیس کا جو فلیور ہے اس کے اندر بہت اچھا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں